بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربك ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے عزیز طلبہ اس سے پہلے ایک سبق موسم کا حال جو کہ ابن انشاء نے لکھا تھا وہ ہم نے آپ کو ویڈیو لنک میں بتایا اور آج ہم آپ کو ایک دوسرے سبق کے ساتھ آئے ہیں جس کا نام ہے ایک ناقابل فراموش واقعہ ناقابل فراموش کا مطلب ہوتا ہے جس کو کبھی بھولایا نہ جا سکے جسے بھولنے کے قابل نہ ہو کچھ ایسے واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں جو کہ انسان کبھی نہیں بھولا سکتا ایسا ہی ایک واقعات یہ حاکی محمد سعید صاحب کے ایک سفر نامے میں ہے جو کہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جو کہ حاکی محمد سعید صاحب نے ایک سفر نامے میں لکھا تو اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ حاکی محمد سعید صاحب ہیں یہ سترہ نو جنوری انیس سو بیس کو نئی دلی میں پیدا ہوئے ان کے جو بزرگ ہیں وہ حکمت یعطیب کے شعبے سے وابستہ تھے اور انہوں نے بھی اسی شعبے کا انتخاب کیا انیس سو سات میں ان کے والد صاحب نے روح افضاء کا شربت بنایا جو کہ آج تک مقبول ہے اور یہی ان کی پہچان ہے انہوں نے بھی پاکستان میں آکے انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو یہ پاکستان آگئے اور انیس سو ارتالیس میں انہوں نے ہمدرد فاؤنیشن کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے عدب کے لئے بھی بہت سارا کام کیا ایک رسالہ جس کا نام ہے نونحال وہ انہوں نے جاری کیا اور اس میں بچوں کے لئے بہت سی نظمیں اور بہت سی مفید معلومات اور مضمون شائع کیے ابھی تک یہ رسالہ چھپتا ہے آتا ہے اور آپ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں عدب کے تحت بچوں کے لئے بے شمار کہانیاں بھی انہوں نے لکھی آپ نے متعدد ملکوں کے دورے بھی کیے انہی ملکوں کے دوروں میں ایک دورہ ترکی کا تھا جس میں کہ یہ واقعہ پیش آیا اسی سلسلے میں آج بات ہوگی سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے انیس سو نائنٹین ایٹ انیس سو اٹھانوے کو آپ کراچی میں شہید کر دیا گیا یہاں بھی آپ نے ایک مطب بنا رکھا تھا اس مطب میں آپ کا آنا جانا تھا اور لوگوں کا علاج کرتے تھے وہیں سے گھر آتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا اب آتے ہیں سبق کی طرف یہ واقعہ ان کو انکرہ سے ترکی انکرہ سے استمبول ترکی تو ایک ملک ہے اس کا شہر ہے انکرہ دوسرا شہر ہے استمبول انکرہ سے استمبول جاتے ہوئے ان کو یہ حادثہ یہ واقعہ پیش آیا حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے علم میں آنا ضروری ہیں شروع کرتے ہیں یہ محاورہ یہ لفظ جو ہے شروع ہوتا ہے ایک محاورے سے محاورہ ہے گھوڑے بیچ کر سونا گھوڑے بیچ کر سونا اس میں لکھا ہے جب سے موٹروں کا زمانہ آیا ہے موٹروں کا مطلب گاڑیوں کا کاروں کا کاروں کا جب سے زمانہ آیا ہے گھوڑے بیچ کر سونا کا محاورہ ختم ہو گیا گھوڑے بیچ کر سونا کا مطلب بے فکر ہو کے سونا اتمنان سے سونا جس کو کوئی فکر نہ ہو گھوڑا پالیں گے تو بہت ساری فکریں لگ جاتی ہیں کھانے کی پینے کی حفاظ کی رکھنے کی دھوپ کی چھوان کی جب گھوڑا ہی نہ ہوگا تو یہ ساری بگرے بھی ختم ہو جائیں گے اسی لیے یہ محاورہ بنائیں کہ جی گھوڑے بیچ کر سونا اس کا مطلب ہے بے فکر ہو کے سونا اور محاورہ اردو زبان میں محاورہ کا جو لغوی معنو ہیں وہ ہے بات کرنا گفتگو کرنا گفتگو کے درمیان میں جو باتیں آ جاتی ہیں اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ چند لفظوں میں بیان کر دی جاتی ہیں اور ان کے پیچھے بہت ساری معلومات ہوتی ہیں کل چونکہ خوب تھک گئے تھے اس لیے ترکی میں گھوڑے بیچ کر گھوڑے بیچے بغیر ہم ایسے بے خبر سوئے کہ زمین و آسمان کسی کا خوش نہ رہا ایک دن پہلے یہ صاحب ترکی میں بہت مصروف رہے مصروفیت کی بنا پر تھکاور زیادہ ہو گئی تھکاور زیادہ ہو گئی تو اس قدر بے خبری سے سوئے اتمنان سے سوئے کہ اگلے دن صبح دیر سے اٹھے دیر اتنی ہو گئی کہ فجر کی نماز کزا ہو گئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی مسجد جیسے آج کل دیر ہو جاتی ہے دس بجے گیارہ بجے ایسا نہیں بس اتنا ہوا کہ فجر کی نماز کزا ہو گئی آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی نماز کزا ہو چکی تھی پھر بھی ہم اتنی دیر تک نہ سوئے تھے کہ ہمارے پروگرام میں کوئی گڑ بڑ ہوتی یعنی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی دیر ہو گئی تھی آج ہمیں انکرہ سے استمبول جانا تھا اور سفر بھی کار میں کرنا تھا اور کار بھی اپنے بس میں تھی اپنے بس میں مطلب ہے خود ہی ڈرائیو کر کے جانا تھا خود ہی چلا کے لے کے جانا تھا اپنے کابو میں تھی بس کا مطلب ہوتا ہے کابو میں بس کے دو معنی ہیں بس جو ہے یہ زو معنی لفظ ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک بس گاڑی کو بھی کہتے ہیں اور ایک بس کابو میں کرنے کو بھی کہتے ہیں جیسے بے بس جس کا مطلب وہ کابو سے باہر ہے لیکن یہاں جو گاڑی تھی وہ کار تھی وہ ان کے بس میں تھی ان کے کابو میں تھی ان کی مرضی کے مطابق چلنی تھی جب چاہیں چل پڑے یہی تو وہ کابو کی بات ہے دوسرے سفارت خانوں کے افسروں کی طرح برکات صاحب کے لیے بھی استمبول کے ہلٹن ہوتل میں ایک کمرہ مقصوص رہتا تھا برکات صاحب وہ شخص ہیں جن کے گھر میں حکی محمد سعید صاحب نے ٹھہراؤں حاصل کیا ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے گھر میں رکے ہوئے ہیں تو برکات صاحب جو ہیں وہ جو ترکی میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کے ایک بڑے افسر ہے ان کے لیے استمبول کا ایک ہوتل ہے ہلٹن ہوتل اس میں ہما وقت ایک کمرہ مقصوص رہتا ہے ہر وقت ایک کمرہ ان کے نام پر آج کل بک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پہلے اس کو مقصوص کا لفظ اردو میں مقصوص کہتے ہیں مقصوص رہتا ہے ان کا اپنا کمرہ تو ہلٹن میں ایک مقصوص ہے ہی انہوں نے ایک اور کمرہ جو ہے وہ حکی محمد سعید صاحب کے لیے مقصوص کرا لیا یعنی ایک کمرہ ان کا پہلے سے مقصوص تھا انہوں کے کہنے پر فون کرنے پر وہاں ایک اور کمرہ حکیم صاحب کے لیے بھی مقصوص کر دیا گیا برکات صاحب کے بچے ہمارے جانے سے غمگین نظر آتے تھے اور سچ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی ان سے جدائی کا رنج تھا غمگین کا مطلب جب کوئی مسافر جب کوئی شخص مہمان جا رہا ہوتا تھا گھر میں ایک پھوڑا سا غم ایک پریشانی آتی ہے ایک دکھ آتا ہے یہ وہی دکھ ہے کہ برکات صاحب کے جو بچے تھے وہ حکیم محمد صحیح صاحب سے خاصے معنوس ہو گئے تھے اب جب وہ جانے لگے تو وہ پریشان ہوئے کچھ رونے بھی لگے تو سچ بتا رہے ہیں کہ صرف وہ ہی نہیں دکھ تو ہمیں بھی ہو رہا تھا ان سے جدہ ہونے کا لیکن ہم تو مسافر تھے آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی تھا حکیم محمد صحیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسافر ہیں ہمیں تو جانا ہی تھا آج نہیں جائیں گے تو کل جائیں گے ایک دن رک جائیں گے دو دن رک جائیں گے کتنا رکیں گے آخر کو جانا تو ہے جانا ہی ہے ہم نے برکات صاحب کی بیگم کی مہمان نوازی اور خلوص کا شکریہ آدھا کیا اور بچوں کو دعائیں دی اور چل پڑے یہی طریقہ تھا رخصت ہونے کا ان کی جو بیویں تھی برکات صاحب کی انہوں نے شکریہ آدھا کیا ان کے مہمان نوازی کا شکریہ آدھا کیا ان کے خلوص کا شکریہ آدھا کیا اور بچوں کو دعائیں دی اور وہاں سے چل پڑے گھر سے روانہ ہوئے تو میری طبیعت قدر سوست تھی ان کی طبیعت قدر سوست کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے آدھے سر میں درد ہو گیا تھا آدھے سر کا درد کا مطلب یہ ہوتا ہے سر کو آدھا کیا کسی بھی ایک حصے میں ادھر یا ادھر درد ہو جاتا ہے اور کبھی بھی ایشہ شدید ہوتا ہے کہ ایک حصے میں کان میں ناک میں بھی ایک حصے میں درد ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا اسی طریقے سے آدھے سر کا درد ان کو اٹھایا تھا یہ انکرہ سے روانہ ہو رہے اور ان کے آدھے سر میں درد ہوا اس درد کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں اردو میں ہی خالص اردو میں گاڑی اردو میں اس کو درد شقیقہ بھی کہا جاتا ہے آدھے سر کا درد اٹھایا تھا اس لئے موٹر چلانا گوارہ نہیں کیا موٹر کا مطلب گاڑی چلانا یہاں بھی پانی کی موٹر نہیں ہے یہ گاڑی کو کہہ رہے ہیں موٹر کار کو موٹر کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چلانا یا کار چلانا مجھے گوارہ نہیں ہوا کیونکہ تبیت ٹھیک نہیں تھی سر میں درد ہو رہا تھا آدھے سر میں درد ہو رہا تھا برکات صاحب خود ہی سٹیئرنگ ویل پر جا بیٹھے برکات صاحب نے گاڑی چلانے کی ذمہ داری قبول کر لی میں ان کے برابر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا برکات صاحب چلانے والی سیٹ پر بیٹھ گئے یہ دوسری سیٹ پر بیٹھ گئے اور ان کے بھائی اور برکات صاحب کے ایک سیکرٹری ہیں اردگوان وہ صاحب یہ دونوں صاحب پیچھے بیٹھے یعنی ایک گاڑی میں چار افراد موجود تھے ایک چلانے والے برکات صاحب ایک حکم محمد صاحب ایک حکم محمد صاحب کے بھائی بڑے بھائی تھے وہ اور ایک اردگوان اردگوان جو تھے یہ برکات صاحب کے سیکرٹری تھے جو کہ ترکی کے رہائشی تھے ترکی کے شہری تھے ٹھیک ہے ان کو ترکی زبان آتی تھی انہی کی بدولت برکات صاحب نے بھی ترکی کی زبان سیکھ لی تھی گاڑی بہت تیزی سے چل پڑی گاڑی گھر سے روانہ ہوئی اور جلد ہی شہر کی حدود سے باہر نکل آئی دلکش نظارے آنکھوں کو تراؤٹ پہنچانے لگے دلکش نظارے آنکھوں کو تراؤٹ پہنچانے لگے تراؤٹ کا مطلب سکون پہنچانے لگے آرام بھی کہہ سکتے ہیں آرام و سکون پہنچانے لگے آرام و سکون پہنچانے لگے اب جیسے ہی شہر سے باہر نکلی گاڑی پہلے تو روانہ ہوئے روانہ ہوئے کے بعد شہر سے نکلی جب وہ استمبول جانے والی سڑک پر چلی تو باہر جو نظارے تھے مختلف قسم کی پہاڑیاں تھے یہ سر سب علاقہ تھا بہت ساری باتیں آگے پڑھیں گے ہم اس میں تو جیسے ہی ان کی نگاہ اس پر پڑی تو ان کے آنکھوں کو سکون آرام اور سکون ملنے لگا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں صورتحال کیا تھی جب یہ شہر سے باہر نکلے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا آپ پاشی کے لیے نہریں تھیں جگہ جگہ کھیتوں میں جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی ان جھوپڑیوں کے باہر ترکی بچے کھیل رہے تھے اور کہیں کہیں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی تھے یہ وہ مناظر تھے جو انہوں نے شہر سے نکلتے ہی دیکھیں شہر سے جیسے گاڑے نکلیں تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ کھیت کھلیاں اس پہ سبزہ ہوگا وہاں لگے ہوئی جھوپڑیاں وہاں بچے اور وہاں کے جو پرندے ہیں مخصوص جو وہاں مختلف قسم کے بولیاں بول رہے تھے ان کے آوازیں ان چیزوں نے ان کا استقبال کیا انکارہ اور استمبول کے درمیان بہت ہی امدہ صاف اور کشادہ اور بڑی حد تک سیدھی سڑک انکارہ اور استمبول دونوں ہی بڑے شہر ہیں ترکی کے استمبول بھی بڑا شہر ہے انکارہ بھی بڑا شہر ہے انکارہ اور استمبول کے درمیان ایک کشادہ بڑی صاف اور سیدھی سڑک بہت امدہ قسم کی سڑک بنی ہوئی تھی ہماری کار فراتے بھرتی چلی جا رہی تھی اتنی صاف ستھری سڑک پر گاڑی تیزی سے چلی جا رہی تھی تیز تازہ ہوا کے تیز جھونکوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ میرے سر کا درد غائب ہو گیا اب یہ بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ پہ سامنے کھڑکی کھلی ہوئی تھی تازہ ہوا اندر آ رہی تھی چہرے پہ پڑ رہی تھی تازہ ہوا جو چہرے پہ پڑی تو اس میں اللہ جانے ایسا کیا جادو ہی اثر تھا کہ جو آدھے سر کا درد ان کو اٹھایا تھا وہ اس سے ٹھیک ہو گیا یعنی وہ درد ختم ہو گیا تقریباً آدھا سفر تیہ ہو گیا ہم نے تقریباً آدھا راستہ تیہ کر لیا تو ایک دریا پر بنے ہوئے پل پر سے گزرنا ہوا دریا آ گیا راستے میں اس کے پل پر سے یہ گزرے تو تقریباً آدھا راستہ تھا یہاں احتیاطاً گاڑے کی رفتار ہلکی کرنا پڑی پل پار کرتے ہی ہم نے دیکھا کہ دائیں طرف خربوزے کے کھیت اور بیلوں سے ٹوٹے ہوئے تازہ خربوزوں کے ڈھیر لگے ہوئے دریا کا کنارہ ہے مٹی نرم ہوتی ہے وہاں پر خربوزے لگائے ہوئے تھے کاشتاروں نے بیلے بھی لگے ہوئے تھے ان بیلوں سے تازہ خربوزے ٹوٹے ہوئے کہ ڈھیر لگے ہوئے تھے مختلف جگہوں پر اب جب انہوں نے خربوزے دیکھا تو ان کی طبیعت مچل گئی اردو میں لفظ ہے مچل گئی مچل جانا بے کابو ہونا یعنی خربوزوں کو دیکھ کے حکیم محمد صعید صاحب کی ترگیت مچل گئی اب وہ خربوزیں کھانا چاہ رہے ہیں ساتھی ساتھ ان کو ایک اپنا واقعہ بھی یاد آیا خربوزوں کو دیکھ کے وہی چیز سینسین نظر آ رہا تھا وہی ان کو منظر نظر آ رہا تھا دریا بھی ہے خربوزے بھی ہیں بیلے بھی لگے ہوئی ہیں ماحول بھی ویسے بنا ہوئے ہیں کیسا جیسا کہ یہ دلی میں دیکھا کرتے تھے ان کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آیا دلی میں ایسا تھا کہ دلی کے قرب دریاء جمنا ہے یہ وہ بتا رہے ہیں کہ دلی کا زمانہ یاد آ گیا وہاں سے یہ لوگ دریاء جمنا کے کنارے جایا کرتے تھے دریاء جمنا کے کنارے پہ جو کسان تھے وہ موٹی چھال والے خربوزے کاش کرتے تھے جو دلی میں اگتے تھے موٹی چھال والے خربوزے یہ وہاں جاتے تھے اور کئی دن رات دن اور رات یعنی وہیں بسیرہ ڈال لیتے تھے اور جی بھر کے خربوزے کھاتے تھے نیت بھر کے خربوزے کھاتے تھے نیت بھر کے خربوزے کھانا کا مطلب جی بھر کے خربوزے کھانا پیٹ بھر کے خربوزے کھانا نیت بھر کر کھانا اس کا مطلب ہے پیٹ بھر کر کھانا اب یہ اور ان کے دوست سب اکٹھے ہوتے دلی میں جب کبھی خربوزے کھانے کا ان کا من چاہتا جی چاہتا دل چاہتا تو یہ سب اکٹھے ہوتے ایک گروپ کی صورت میں دریائے جمنا کے کنارے جاتے وہاں خربوزے دھیر لگے ہوتے تھے بہت سارے خربوزے کاشت کیے ہوتے تھے تو وہاں یہ خربوزے کھاتے جی بھر کے خرید کے کھاتے فری میں نہیں کھاتے تھے دلی کے موٹی چھال والے خربوزے اتنے میٹھے ہوتے تھے کہ کابل کے سردے بھی ان کے سامنے پھیکے معلوم ہوتے تھے موٹی چھال والے مقصود قسم کا خربوزہ ہے یہ جو کہ وہاں اکتا تھا اور وہ اتنا میٹھا ہوتا تھا کہ اگر اس کے سامنے کابل کا سردہ وہ جب بڑا سردہ ہوتا ہے اتنا بڑا سردہ گرمہ بھی کہتے ہیں وہ بھی اگر اس کے سامنے رکھ کے کھایا جاتا تھا وہ پھیکا لگتا تھا اس کے آگے یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ہوتے تھے مثلا پاکستان نہیں بنا تھا اس سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں دلی میں یہ کام انہوں نے کیا اب جبکہ ترکی میں یہ واقعہ پیش آیا دریا بھی ہے دریا کا پل کراس کیا وہی بیل وہی خربوزے وہ چیزے نظر آئے تو وہ سین دونوں آپس میں گڑ مڑ ہو گئے ملتے جلتے سے نظر آئے دریا کراس کیا پل پار کیا اور گاڑی رکوالی اب کیا ہوا سب اتر کر کھیتوں کی طرف چل پڑے سب کا مطلب وہ چار افراد جو گاڑی میں موجود تھے سب نے کھیتوں کا روح کیا کن کھیتوں کا روح کیا جہاں خربوزے ہوئے ہوئے ہیں جہاں خربوزے لگائے ہوئے تھے وہاں انہوں نے اس طرف کا روح کر لیا کھیت والوں نے ہمارے استقبال کیا جو وہاں مزدور یا مالکان تھے جو وہاں کام کر رہے تھے انہوں نے ان کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا استقبال کیا ہمارے ساتھ ایک دو چھوڑ دو ترکی بولنے والے تھے ایک چھوڑ دو یعنی اردگوان صاحب کی تو مادری زبان ترکی تھی وہ تو بول سکتے تھے لہٰذا برکات صاحب بھی اچھی ترکی بولنے والوں میں شامل تھے وہ بھی وہاں مستقل رہائش پذیر تھے لہٰذا اچھی ترکی زبان بول لیتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں دو دو ترکی بولنے والے ہمارے پاس موجود تھے لہٰذا ہمیں اپنا مدہ بیان کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہمیں اپنا مقصد بیان کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی میں نے ان کی زبانی کھیت والوں سے کہہ دیا اب کس کی زبانی اردگوان صاحب کے زبانی کہلوادیہ کا بہین سے کہو ہم فربوزے کھائیں گے اور جتنے کھائیں گے اس کی قیمت ادا کریں گے اس کے پیسے دیں گے جو بھی اس کی قیمت بنیں گے ہم وہ ادا کریں گے ترکی والے پاکستانیوں سے پیسے دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہوا کیا جتنے فربوزے کھائیں گے ہم اتنے پیسے دیں گے ان کے پیسے دیے دیں گے مگر کھیت والوں نے ہماری یہ شرط نہ مانی وہاں کے جو مالکان تھے انہوں نے اس شرطوں ماننے سے انکار کر دیا اور نے کہا جی آپ مہمان ہیں نہ صرف ہمارے مہمانیں بلکہ آپ پورے ملک کے مہمانیں اور مہمانوں سے کھانے کے پیسے نہیں لیے جاتے یہ کہیں بھی نہیں لیے جاتے ہمارے ہاں بھی کوئی مہمان آئے تو کیا ہم اسے پیسے لیں گے کھانا بنانے کے پیسے لیں گے نہیں لیتے ایسا ہی ہوا وہ بھی یہی کہہ رہے کہ بھائی آپ ہمارے ہی نہیں یعنی صرف میرے ہی نہیں آپ تو پورے ملک کے مہمان ہیں چونکہ یہ حکیم صاحب ہے علاج و معالجے کے غرض سے جایا کرتے تھے بڑے بڑے جو ان کے وزارہ تھے بڑے بڑے جو افسران تھے وہ ان کو بلایا کرتے تھے علاج کے لیے تو کسی بڑے افسر نے ان کو علاج کے لیے بلایا ہوا تھا لہٰذا وہ کہلے ہیں کہ اب صرف میرے نہیں آپ تو پورے ملک کے مہمان ہو اور مہمانوں سے کھانے کے پیسے نہیں لیے جاتے بڑی اچھی شرط لگائی انہوں نے کہ جو مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے چنانچہ ہم خربوزے کھانے بیٹھ گئے اب یہ بوری بچھائی بستر بچھائی جو کچھ بھی تھا وہ بچھا کے بیٹھ گئے خربوزے کھانے وہ خوب خربوزے کھائے آج پھر وہی دلی والی یاد آگئی ان کو اتنے خربوزے کھائے کہ چھلکوں اور بیجوں کا دھیر لگ گیا بیج اور چھلکیں ان کا بھی دھیر لگ گیا بلکہ وہ میزبان حضرات جن کے خربوزے کھا رہے ہیں وہ کھیت والے جن کے یہ مہمان بنے ہوئے ہیں وہ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ چار آدمیوں نے اتنے خربوزے کھائے لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ چار آدمیوں نے اتنے زیادہ خربوزے کھائے جتنے ان چار آدمیوں نے کھائے انہوں نے پیٹ بھر کے کھائے خوب نیت بھر کے ہمارے میزبان کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے چار آدمیوں کو اتنی مقدار میں خربوزے کھاتے کبھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے جی انہوں چار افراد نے اتنے زیادہ خربوزے کھائے اس میں شاید بڑا حصہ میرا تھا حکم صاحب بتا رہے ہیں کہ شاید سب سے زیادہ خربوزے میں نے کھائے تھے یا پھر ایسا ہو کہ میرا جو ڈھیر تھا بیج کا اور شلکوں کا برکات صاحب نے اپنے بیج کے وہ بھی وہاں ڈال دیا لہذا میرے حصے کا جو ڈھیر تھا وہ سب سے زیادہ لگ رہا تھا دوپہر ہو گئی تھی آدھا راستہ بھی تیہ ہو گیا تھا اس لئے تازہ دم ہونے کا سوچا تازہ دم کا مطلب تھکان دوری کرنی آرام کرنا تازہ دم الفاظ مائنی تازہ دم تازہ دم ہونے کا سوچا مطلب آرام کرنے کا سوچا آدھا راستہ بھی تیہ ہو گیا دوپہر بھی ہو گئی خربوزے بھی کھا لیا لہذا اب انہوں نے سوچا تھوڑے دیر آرام کر لیا جائے ناشتے دان بھی کھل گیا ناشتے دان کا مطلب جو دوپہر کا کھانے یہ گھر سے لے کے چلے تھے وہ کھانے کا ڈبا باکس کچھ بھی کہلیں اسے وہ بھی انہوں نے کھولا لیکن اتنے سارے خربوزے کھا کے پھر کھانا اچھا لے گا پھر بتا بھی رہے کہ ہم نے خربوزے اتنے کھا لیے تھے کہ لذیذ سے لذیذ کباب میں بھی ہمارے لئے کوئی ذائقہ نہیں تھا لہذا گھنٹہ بھر آدھ گھنٹہ بھر آرام کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن بس جو ہو سکا تھوڑا بہت بھروں نے کھایا خربوزے پیٹ بھر کے کھایا یہ کھانے کے بعد آرام کیا آرام کرنے کے بعد یہ دوبارہ سفر پہ روانہ ہوئے اب چونکہ ان کی طبیعت صحیح ہو گئی صبح آدھے سر کا درد ہو رہا تھا اس لئے گاڑی انہوں نے نہیں چلائی اب جبکہ نیا دوبارہ سے سفر شروع ہوا تو ان کی طبیعت بحال ہو گئی ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے کہا برکات صاحب کو آرام کرائے جائے لہٰذا برکات صاحب اور اردگوان یعنی ان کے سیکرٹری یہ دونوں پچھلی سیٹوں پہ چلے گئے آگے چلانے والی سیٹ پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ حکیم صاحب خود بیٹھ گئے اور ان کے بھائی جو تھے وہ آگے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئے اب یہ نئی سیچویشن نئی حالت شروع ہوئی سفر دوبارہ شروع کیا سفر دوبارہ شروع ہوئے سفر دوبارہ شروع کیا اور گاڑی چلا رہے ہیں حکیم محمد صاحب تو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اب ان کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا اس واقعے نے تین چار دن تک میرے آساب بیکار کر دیئے آساب بیکار کرنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دینا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دینا واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ کئی دن تک دو چار روز تک ان کے آساب بیکار ہو گئے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں کبھی وہ واقعہ سوچتا ہوں تو کام پڑھتا ہوں خوف آنے لگتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کپ کپ آنے لگتا ہے ہوا کیا تھا اب ذرے آئیے اس طرف ہوا یہ کہ کار سٹارٹ کرتے ہیں میری طبیعت میں جھولانی آ گئی جھولانی کا مطلب جوش جذبہ گاڑی جب انہوں نے چلانا شروع کی تو ان کی طبیعت میں وہ پرانے والی جوانی وہ آ گئی جوانی سے جھولانی آ گئی جھولانی جب آئی تو جوش و جذبہ بڑھ گیا انہوں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور ایک حد سے زیادہ چلانے لگے کس طرح آگے دیکھی ایک بات یہ بھی ہے کہ صاف چکنی اور سیدھی سڑک پر نئی اور اچھی گاڑی چلانے کا لطف بڑھا آتا ہے لطف کا مطلب مزہ بڑھا آتا ہے لطف آپ نے استعمال تو کیا ہوگا کہیں نہ کہیں لیکن پھر بھی چلیں لکھ دیتے ہیں سیدھی سڑک ہے صاف سڑک ہے گاڑی بھی نہیں ہے اور جب اس کو چلائیں گے تو اس میں ایک الگی مزہ آئے گا یہ بات وہ لوگ خوب سمجھتے ہیں جو شوقیاں گاڑی چلاتے ہیں ایک تو مجبوراں گاڑی چلانا ہوتا ہے ایک جو شوقیاں گاڑی چلاتے ہیں وہ لوگ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں اچھا اب ہم جو چلے تو شروع میں ایک پہاڑی علاقہ آ گیا جیسے ہی یہ لوگوں دریہ کھانے اور کھانا وانا کھا کے روانہ ہوئے تو شروع میں ہی ایک پہاڑی علاقہ آ گیا راستہ بڑا پورپیج تھا پورپیج کا مطلب آڑا ترچھا بلدار پہاڑوں میں ایک سر ایسے ہی راستے ہوتے ہیں پہاڑوں میں سیدھا راستہ نہیں ہوتا جہاں سے جگہ ملتی ہے راستہ بنا دیا جاتا ہے کبھی یوں گڑے گے گاڑی کبھی یوں کبھی اوپر کبھی نیچے پورپیج اس کو کہتے ہیں آڑا ترچھا جو راستہ ہوتا ہے اس کو پورپیج کہتے ہیں پورپیج تھا میں نے ڈرائیویں گے کامالات دکھانے شروع کر دی جولانی آ گئی تھی تو انہوں نے اپنی ڈرائیویں گے کامالات دکھانے شروع کر دی میرا شمار اچھے موٹر چلانے والوں میں ہوتا ہے یعنی اچھے ڈرائیوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے بھائی کیوں نہ ہو کب سے چلا رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے سے تو گاڑی چلا رہے ہیں ان کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیویں گ لائسنس بھی ہے انٹرنیشنل انٹرنیشنل کا مطلب یہ پوری دنیا میں کہیں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں ان کے پاس ایسا لائسنس ہے ایسی کتاب ہے ایسا اجازت نامہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں کہیں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں ان کو پولیس نہیں روک سکتی ملک میں نہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل انٹرنیشنل ڈرائیویں گ لائسنس بھی ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے فخریہ انداز میں کہا کیا کہا فخریہ انداز میں جی میں 1935 سے گاڑی چلا رہا ہوں 1935 ابھی تو پاکستان بھی نہیں بنا 1935 سے 1947 تک 12 سال کا عرصہ کم ہو بیش پڑتا ہے 12 سال پہلے سے گاڑی چلا رہے ہیں اس وقت ان سے ایک گاڑی پر ہلکی سی خراش لگی کیسے لگی دیکھتے ہیں 1935 سے کار چلا رہا ہوں اور سوائے ایک بار کے میرے ہاتھوں کبھی موٹر پر خراش تک نہیں آئی خراش کوئی باریک سی لائی وہ بھی نہیں آئی ایک بار جو موٹر پر ڈن پڑا ڈن پڑا کا مطلب اس پہ کوئی نشان چوٹ کا نشان آیا تو وہ بھی میری کسی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا پھر کس کی غلطی تھی بلکہ ایک فوجی ٹرک کی وجہ سے جو لال کلے کی سیمت سے سامنے سے آنے والی سڑک پر میری گاڑی کے آگے آگے جا رہا تھا فوجی ٹرک تھا دلی میں لال کلے والا راستہ تھا اس پہ فوجی ٹرک جا رہا ہے پیچھے یہ گاڑی لے کر آ رہا ہے اس نے ایک دم بریک لگائی یہ بریک نہیں لگا سکے گاڑی ٹھک گئے تو ہاں بھائی کسی کا ہوا فاصلہ ان کو رکھنا چاہیے گاڑی ان کو روکنی چاہیے وہ تو کبھی بھی روکے گا تو روکنے تو ان کو پھر کہتے ہیں میرا کسیر نہیں ہے چلو بھئی فوجی ٹرک کے وجہ سے ہوا جو لال کلے کے سامنے والی سڑک پر میری کار کے آگے جا رہا تھا اور چلتے چلتے اچانک رک گیا جیسے ہی اچانک رکا ان کے گاڑی اس میں ٹکر آ گئے انہوں نے تو روک ہی نہیں روک لے تو تو شاید نہیں ٹکر آتی میں انکرہ سے استمبول جانے والی سڑک جانے والی سڑک پر انکرہ سے استمبول جانے والی سڑک پر 65 65 میل کی رفتار سے جا رہا ہے 60 65 میل کلومیٹر نہیں میل یہ کمو بیش 80 90 90 کے اوپر نیچے کمو بیش 90 کلومیٹر فی گھنٹا بنتا ہے اس کی رفتار سے یہ اس سڑک پر جا رہے ہیں اچھا مزے کی بات ہے ملک بھی دوسرا ہے قانون بھی دوسرا ہے چلا رہے ہیں نوے کی سپیٹ سے رفتار کی سوئی کبھی اس سے بھی آگے چلی جاتی تھی اس کے باوجود باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور میں بے خیالی میں دائیں سے بائیں آ گیا دائیں سے بائیں اب یہ دائیں بائیں کا کیا چکر ہے دیکھیں ہمارے ملک میں جو گاڑی چلانے کا دستور ہے وہ یہ ہے کہ ہم بائیں ہاتھ پر گاڑی چلاتے ہیں ہم نے ادھر جانا ہے تو انتہائی بائیں ہاتھ پر ہم گاڑی چلائیں گے یہی ہوتا ہے ترکی میں یہ سلسلہ اُلٹ ہے ادھر جانا ہو تو وہ انتہائی دائیں ہاتھ پر چلاتے ہیں اب ان کی جو گاڑی تھی وہ دائیں ہاتھ پر چل رہی تھی باتوں باتوں میں اس کو خیالی نہیں رہا صاحب جو ہے دائیں سے بائیں پر آ گیا اب بائیں حصہ تو سامنے سے آنے والی گاڑی کا تھا یعنی یہ اس راستے سے جائے سامنے سے آنے والی گاڑی اس طرف آئے اور یہ اس راستے سے چلتے چلتے اس راستے پر آ گئے اب دیکھیں آگے کیا ہوا ترکی میں گاڑی بائیں ہاتھ کی طرف چلانے کا رواد ہے پاکستان میں ہم بائیں ہاتھ کی طرف چلاتے ہیں ہندوستان میں بھی بائیں ہاتھ کی طرف چلائی جاتی ہے میں نے ہمیشہ بائیں ہاتھ والی گاڑی چلائی یعنی حکیم صاحب نے ہمیشہ ہی بائیں ہاتھ والی گاڑی چلائے جو اس روح پہ چلنے والی ہے آج جو گاڑی ملی وہ اس روح پہ یعنی سیدھے ہاتھ پہ چلنے والی گاڑی تھی تو پھر کیا ہوا مجھے اسی کی عادت تھی یعنی بائیں ہاتھ پہ چلانے کی عادت تھی ترکی میں سیدھے کار کے سیدھے ہاتھ کی طرف گاڑی چلانے کا جو قائدہ تھا جو قانون تھا جو اصول تھا آئین تھا وہ ان کے ذہن سے اتر گیا ذہن سے اُتر گیا کا مطلب بھول گئے ذہن سے اُترنا بھول جانا اب ہمیشہ گاڑی چلائے بائیں ہاتھ آج گاڑی چلانی پڑ رہی ہے دائیں ہاتھ تو جو ہمیشہ سے ایک ہی کام کرتے ہیں تو عادت تو وہ ہوتی ہے ذہن میں اب ان کے بھی ذہن میں وہ بائیں ہاتھ والی تھی گاڑی دائیں ہاتھ سے چلاتے چلاتے بائیں پہ آ گئے اور سپیڈ نوے کلومیٹر کم ہو بیش اب یہ علاقہ بڑا خوبصورت تھا جہاں یہ گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی بھی الٹی سمت میں چلا رہے ہیں اور چلا بھی نوے سو کی کلو سپیڈ سے رہے ہیں اور علاقہ کیا ہے جی یہ علاقہ بڑا خوبصورت تھا سڑک کے ایک طرف پہاڑیاں تھیں یعنی سیدھے ہاتھ کے طرف پہاڑیاں تھیں اور الٹے ہاتھ کے طرف دریائے مرمرا بڑی رانائیوں کے ساتھ بہ رہا تھا دریائے مرمرا یہ ترکی کے ایک دریائے ہے وہ سڑک کے ساتھ ساتھ ہے سڑک بیچ میں ہیں سیدھے ہاتھ میں پہاڑیاں ہیں الٹے ہاتھ پہ دریائے ہیں اور دریائے کے اندر پانی ہیں اس میں کشتیاں بھی چل رہی ہیں اور فضاء میں آسمان پہ بادل کی ٹکڑیاں ہیں ان بادل کی ٹکڑیوں میں سے جب سورج کی کرنے پانی پر پڑتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے پانی پر کسی نے چاندی بکھیر دی ہو یہ منظر ہے اس منظر میں گاڑی چلا رہے ہیں نوے کی سپیڈ سے اور وہ بھی الٹے ہاتھ میں اس حسین ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور موٹر ہواسے باتے کر رہی تھی صاحب وہ منظر دیکھنے میں گم ہیں اور گاڑی ہے کہ سو کی کلومیٹر سے چلی جا رہی ہے اتنے میں پیچھے جو اردگوان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ترکی کے رہائشی ترکی کے شہری انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی رائٹ 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 تین بار اس نے کہا یعنی آپ گاڑی سیدھے ہاتھ پہ چلائیے آپ الٹے ہاتھ پہ جا رہے ہیں آپ گاڑی کو رائٹ پہ چلائیے وہ پیچھے سے آواز لگا رہے ہیں اب یہ آواز لگاتے ہوئے اردگوان نے آواز دی اسی وقت میں نے سامنے سے آتے ہوئی ایک بس کو دیکھا جو نیلے رنگ کی مرسڈیز بس تھی لا محالہ وہ بھی چالیس پہنٹالیس میل بھی گھنٹہ کے رفتار سے چل رہی ہوگی اور یہ بھی ادھر ما شاء اللہ ساٹھ پہنسٹھ کی سپیڈ سے چلے جا رہے ہیں دونوں میں فاصلہ بہت کم یہ الٹے ساتھ پہ ہیں گاڑی اپنے صحیح آ رہی ہے وہ اپنے حساب سے صحیح آ رہا ہے بس والا یہ غلط جا رہا ہے انہوں نے جو بس کو دیکھا تو یہ بالکل سیدھی اپنی سپیڈ میں آ گیا اپنے ہاتھ پہ آ گیا جب بس والا نے اس کو سامنے سے آتے دیکھا تو بچنے کے لیے وہ بھی سیدھے ہاتھ پہ آ گیا اب یہ دونوں پھر سے ایک دفعہ آمنے سامنے ہو گئے سپیڈ ما شاء اللہ چلی آ رہی ہے گاڑی فاصلہ بہت کم رہ گیا انہوں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے گاڑی کو فوراں اپنے ہاتھ کی طرف کیا اپنے ہاتھ کی طرف کریں تو آگے دریائے مرمرا موجود تو گاڑی کو گر جانا چاہیے ایک دم جب انہوں نے گاڑی موڑی اور سپیڈ بھی ہلکی نہیں کی بریک بھی نہیں لگایا وہی ساٹھ ستر میل کی سپیڈ چلی آ رہی ہے اسی میں گاڑی کو جب موڑا تو وہ دریائے میں گرتی دریائے میں گرنے سے بچانے لگے تو پھر ادھر وہ سمجھ نہیں آ رہا بس تو گزر گئی یہ صاحب وہاں کھڑے گاڑی گھومے جا رہی ہے سڑک پر ہی گاڑی گھوم رہی لٹو کی طرح یہ آلم ہوا موٹر کو اُلٹی طرف کر لیا اور بریک نہیں لگایا ایسا کرتے ہوئے موٹر کا روخ دریائے مرمرا کی طرف ہو گیا میں نے دریائے کار کو دریائے میں گرنے سے روکا بچایا اسی کوشش میں میری کار نہ جانے کتنے چکر کھا چکی سڑک پر ہی چکر کھائے جا رہی اور پھر سیدھی ہو کر خود ہی استمبول کی طرف روانہ ہو گئے گاڑی گھومے جا رہی ہے ہوش نہیں ہے آساب جواب دے گئے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی گاڑی گھوم رہی ہے چکر کھاتے کھاتے گاڑی خود ہی استمبول کی طرف روانہ ہو گئی تقریباً چار پانچ میل چلنے کے بعد اب یہ چلے جا رہے ہیں چار پانچ کلومیٹر تے کر گئے پھر جا کے اس کو تھوڑا سا احسان بہال ہوئے آساب اس کے جو ہے کابو میں آئے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آئی تو پھر انہوں نے سوچا گاڑی کو روکنا چاہیے انہوں نے ایک سائٹ پہ گاڑی کو روک دیا چنانچہ موٹر روک دی گئی لیکن گاڑی تو روک گئی اب ان کے حالت ایسی ہے کہ یہ صاحب گاڑی سے باہر تو نکلنی سکرے گاڑی سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے سب سے پہلے پچھلی نشستوں کے دروازے کھولے اردگوان صاحب باہر آئے برکات صاحب باہر آئے وہ پھر ان کے بھائی صاحب باہر آگئے لیکن یہ اندر بیڑے ہوئے ہیں دروازہ کھول کے ان کو بڑی مشکل سے باہر نکالا جب ان کو باہر نکالا تو تب ان کو جا کے کچھ ہوش آئے کہ ہوا کیا گاڑی کو ہر طرف سے دیکھا باہر آگئے سب نے گاڑی کو دیکھا گاڑی پر ایک بال برابر نشانسہ آیا وہ جو دریاؤں میں اکثر سڑکوں کے کنارے لگا ہوتا ہے حد پہ کہ کوئی گاڑی دریاؤں میں نہیں جا کی رہے وہ ایک ستون بنے وہ ہوتے ہیں گاڑی اس ستون سے ٹکراتے ہوئی مڑ گئی مڑنے کے بعد اس سڑک پر بل کھانے لگی اب میں سمجھ گیا کہ کیا ہوا میں نے جب موٹر کو بریک لگائے بغیر موڑا بریک یعنی سپیڈ اہستہ کیے بغیر رفتار کم کیے بغیر انہوں نے تیز رفتاری سے گاڑی کو موڑا تو چاہیے تھا کہ گاڑی دریاؤں میں گر جاتی لیکن وہ جو ستون کھڑے ہوتے ہیں جو روکتے ہیں گاڑی کو دریاؤں میں گرنے سے گاڑی ان سے ٹکراتی ہوئی واپس مڑی اور جب اس سے مڑی تو گاڑی کو خراش آگئی میں نے موٹر کو دریاؤں میں گرنے سے بچانے کی بے اختیار کوشش کی سڑک پر حد بندی کے لئے جو سفید ستون گار دیا جاتے ہیں ان میں سے ایک ستون نے موٹر کو دریاؤں میں گرنے سے روکا وہ روکا کا مطلب گاڑی یہ ادھر دریاؤں میں گرنے لگی جو دریاں میں گرنے لگی تو انہوں نے پھر گاڑی کو موڑا جب گاڑی کو موڑا تو اس سے ٹکراتی ہوئی گاڑی سے مڑ گئی اور دوسری طرف جاتی تو وہاں گہرے کھڑ تھے کہ گاڑی کے کھڑ میں گرنے کے انداز تھا وہاں سے پھر انہوں نے موڑا جب انہوں نے موڑا تو گاڑی یوں ہی گھومتی رہی کھڑی ہو کے اتنا ضرور یاد آیا کہ بھائی جن گھبرا گھبرا کے بھائی 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 کی آواز لگا رہے ہیں اور موٹر سڑک پر لٹو کی طرح چکر کھا رہی ہے مگر موٹر نہیں چل رہی لٹو چل رہا ہے اور خود ہی سیدھی ہو کر استمبول کی طرف روانہ ہو گئی بس یہ ہوا کہ میرے الٹے ہاتھ کی انگلیاں اتر چکی ہیں الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر چوٹ لگی انگلیاں اتر گئے کھچاؤ جو پڑ جاتا ہے اس طرح کھچنے سے وہ اتر نہ ہوتا ہے اس طرح چوٹ لگتی ہے تو وہ انگلیوں کو ٹھکنا ہوتا ہے انگلیاں ٹھکی ہی نہیں انگلیاں اتر گئیں کسی چیز میں فس کے کھچاؤ پیدا ہوا اس کے اندر یہ تو ان کے ساتھ ہوا اور اردگوان ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے پتا نہیں اس دوران میں کیا حرکت کی کہ اپنا پورا بازو چھلوا بیٹھے لہو نگلنے لگا خون نگلنے لگا نہ جانے اس دوران مستر اردگوان نے کیا حرکت کی کہ ان کا الٹا ہاتھ الٹا ہاتھ کوہنی تک زخمی ہو گیا یہاں تک یوں پورا زخمی ہو گیا اور بری طرح خون بہننے لگا برکات صاحب کا کہنا آپ برکات صاحب کیوں نہیں بولے اس دوران میں وہ سمجھے کہ حکیم محمد صحیح صاحب کوئی کرتب دکھا رہے ہیں وہ 1935 سے جو گاڑی چلاتے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہاں اس سڑک پہ کوئی کرتب دکھانا شروع کر دیں وہ سمجھے کہ بھئی تو تو کرتب دکھا رہا ہے ہم تو یہ سمجھتے رہے برکات صاحب کا کہنا تھا کہ وہ آخر تک یہی سمجھتے رہے کہ میں کوئی ڈرائیونگ کا کمال دکھا رہا ہوں کمال کا مطلب کرتب دکھا رہا ہوں یہ محمد اب تک حل نہیں ہو سکا محمد کا مطلب وہ مسئلہ جو سمجھ میں نہ آئے محمد وہ مسئلہ جو سمجھ میں نہ آسکے سمجھ میں نہ آئے اب یہ کہنا ہے کہ یہ محمد یعنی یہ مسئلہ جو تھا یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا گیا تھا کہ اردگوان صاحب نے اپنا ہاتھ کیسے زخمی کر لیا کہ زخمی کیسے ہوا میں نہیں سمجھ سکا اور دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا کیوں نہیں گئی ٹکرانے کا مطلب فاصلہ تھا صرف دو فرلانکہ اور گاڑیوں کی رفتار زیادہ تھی اب میری موٹر کے رفتار ساٹھ پینسٹھ میل تھی یہ بتا رہے ہیں گاڑیاں ٹکرائیں کیوں نہیں میری موٹر کی رفتار ساٹھ پینسٹھ میل تھی جبکہ بس کی رفتار بھی پینتیس چالیس میل فی گھنٹہ تو ہوگی اسی طرح مجموعی رفتار سو میل فی گھنٹہ بنتی ہے اور درمیانی فاصلہ تھا صرف دو فرلانکہ عامنے سامنے کا فاصلہ تھا صرف دو فرلانکہ تو یہ تو سیکنڈوں میں تیہ ہونا تھا ان سیکنڈوں میں کیا کچھ نہیں ہو گیا گاڑی سے ٹکرائے بھی نہیں پہلے تو یہ غلط جا رہے تھے وہ اپنے رسلوں سے بچتے ہوئے آگئے پھر یہ اور کے سامنے پھر آگئے پھر انہوں نے ہی بچتے ہوئے اپنی گاڑی کو نکالا وہ بستو سیدھی نکل گئے اب یہ بادر کہہ رہے ہیں کہ بھی ذرا سی اس ذرا سی مدت میں اس ذرا سی وقت میں اس چھوٹے سے وقت میں کیا کچھ نہیں ہو گیا بلکل ٹھیک ٹھیک سفرت ہے کرنے والے پریشانی میں مبتلا ہو گئے اس واقعہ کے بعد میں موٹر چلا ہی نہیں سکتا تھا اب یہ واقعہ جب ہوا جب دوبارہ ان کو سیٹ پر بٹھایا گیا چلانے کے لیے تو حمد تو جواب دے گئی چلانے کی حمد تو ان میں تھی نہیں لیکن اب کریں کیا اپنی لاج رکھنے کے لیے اپنی عزت بڑھانے کے لیے مجبورن گاڑی چلائی اور مجبورن اسٹمبول تک پہنچے لاج رکھنا کا مطلب لاج کہتے ہیں شرموہیا عزت رکھنا لاج رکھنے کے لیے یہ گاڑی کو اسٹمبول تک جیسے تیسے کسی نہ کسی طرح لے کر پہنچ گئے ٹھیک ہے جی یہ ہے وہ سبق جو ہم نے ابھی آپ کو سنایا اور حکیم محمد سعید صاحب نے لکھا اس میں صفحہ نمبر بیالیس پہ آپ دیکھیں گے سوال و جواب مختصر سوال و جواب بھی ہیں اور تفصیلی سوال و جواب بھی ہیں کسیر و انتخابی بھی ہیں کسیر و انتخابی دیکھئے سبق ایک ناقابل فراموش پاکیا کے مصنف ڈیش کونے بھی مولانا شبلی نومانی سجاد حیدر یلدرم یا حکیم محمد سعید صاحب حکیم محمد سعید صاحب مصنف کے لیے ڈیش کے ہلٹن بھوٹل میں کمرہ مقصوص تھا ڈیش کس میں استمبول انکرہ ازمیر استمبول مصنف نے گاڑی ڈیش کے کھیتوں کے پاس رکھوائی گنے کے کھیتوں کے پاس رکھوائی خربوزوں کے کھیتوں کے پاس رکھوائی یا گندم کے کھیتوں کے پاس رکھوائی خربوزے خربوزے دیکھ کے طبیعت مچھل گئی تھی سڑک کے بھائی جانب ڈیش بھل کھاتا و بہراتا دریائے سیل دریائے نیل دریائے مرمرا کون سا دریائے جو سڑک میں سات سا چل رہا تھا جس میں گاڑی گرتے گرتے بچی دریائے مرمرا موٹر سڑک پر ڈیش کی طرح چکر کھا رہی تھی پنکھے کی طرح چکر کھا رہی تھی پھرکی کی طرح چکر کھا رہی تھی یہ لٹو کی طرح چکر کھا رہی تھی یہاں لفظ آئے گا لٹو کی طرح چکر کھا رہی تھی لٹو جیسے گھوم رہا ہوتا بلکل جب گھوماتے ہیں اسے گھوم رہا ہوتا ہے تو گاڑی بھی ایسے ہی گھوم رہی تھی مختصر جواب کے سوالات سبق کے مصنف کا مختصر تعرف آپ کے پاس موجود ہے کتاب میں حاکم محمد صحیح صاحب 9 جنور 1920 کو نئی دلی میں پیدا ہوئے ان کے والدین بزرگ سب کے سب طب کے شعبے سے وابستہ تھے لہٰذا انہوں نے بھی طب کا شعبہ اختیار کیا اور اسی شعبے میں نام کمائیا بچوں کے لئے انہوں نے نونحال رسالہ جاری کیا اور اس میں بچوں کو عدب سکھایا لکھنے پڑھنے کے صلاحیت بڑھائی کراچی میں 17 اکتوبر 1997 کو ان کو شہید کر دیا گیا یہ مختصر سے تعرف آپ نے لکھنا ہے یہ واقعہ کہا کہ سفر میں پیش آیا انکرہ سے استمبول کے سفر میں پیش آیا سفر کے آغاز میں مصنف سے نے موٹر کیوں نہیں چلائی اس لیے کہ مصنف کے سر میں آدھے سر کا درد اُبھر آیا تھا اس لیے اس نے گاڑی نہیں چلائی مصنف کے سر کا درد کیسے غائب ہوا ہوا کے تازہ جھونکوں سے مصنف کے سر کا درد غائب ہو گیا کھیت والوں نے پیسے لینے سے کیوں انکار کیا کھیت والوں نے کہا کہ بھئی مہمانوں سے مصنف نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنی دے ٹھہرے تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھہرے ترکی میں گاڑی چلانے کا کون سا قائدہ مصنف کے ذہن سے اُتر گیا ترکی میں گاڑی سیدھے ہاتھ پہ چلائی جاتی ہے اور پاکستان میں الٹے ہاتھ پہ چلائی جاتی ہے یہی وہ طریقہ تھا جو اس کے ذہن سے اُتر گیا لہٰذا وہ سیدھے ہاتھ پہ چلانے کے بجائے اُلٹے ہاتھ پہ چلانے لگے ٹھیک ہے جناب یہ وہ سبق ہے جو کہ آج اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس ایک نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ڈائیری ڈائیری بھی لکھنی ہے ہاں یہ بتائیں سوال تو ہم نے بتا بھی دیا جواب تو ہم نے بتا دیا تو سوال کیا دیں ان کو گھر کا کام بھئی مصنف بہت اچھے ڈرائیور تھے لیکن پھر بھی حادثہ ہوا تو کیوں اس کیوں کا جواب دیجئے کتاب سے ہماری باتوں سے یا کہیں سے بھی 1935 سے گاڑے جلاتے آ رہے تھے پھر بھی ان سے آج سا ہوگے تو کیسے ہوگا کیوں ہوا یہ بتانا ہے آپ کو ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقا جاید بھگی جاید بھگی تروقز موسیقا ترجم لے موسیقا موسیقا سوال